دوستو آج میں مارکٹ جا رہی ہوں اور مارکٹ میں دیکھیں کتنا خوبصورت رادہ کرشنہ جی کا یہ نیک پیس ہے خوبصورت اچھا لگ رہے ہیں اور بڑے کرشنہ جی ہیں اور رادہ جی ہیں یہ مور پنک والے ڈیزائن ہیں کوڑی والے ہیں اس مارکٹ میں کافی اچھی چیزیں آئی ہوئی ہیں لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں اس مارکٹ کی یہ مارکٹ تو بہت اچھی ہے لیکن اچھے کے کارن اس میں بھیڑ زیادہ ہے اور بھیڑ کے کارن یہاں پہ چوری بہت زیادہ ہوتی ہے کچھ دن پہلے کی بات بتا دیتے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک آنٹے کے ساتھ کیا ہوا کسی نے اس کو پتہ نہیں کیا سنگھا دیا اس کے بعد اس آنٹے کے سارے جتنے بھی گہنے انہوں نے پہنے ہوئے تھے ناکان ہاتھ میں وجیب وجیب جو بھی اس نے ڈالی ہوئی تھی سب لے کے چلے گیا وہ بندہ اور آنٹے کو ایک رومال میں پتھر باندھ کے اس کو لوٹا کے اور بھاگ گیا اور وہ آنٹے کو بعد میں پتا چلا کچھ دوری پہ جا کے اس آنٹے نے اپنا کھول کے دیکھا رومال تو اس میں پتا چلا کہ پتھر تھے تو آنٹے چیز سے اتنا روری تھی بہت زیادہ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو جب بھی اتنی بھیڑ بھاڑ والی جگہ جائے تو پلیج اپنے جو بھی اورجنل گہنے ہیں وہ نہ پہن کے جائیں ٹھیک ہے جی کیونکہ ایسی بھیڑ والی جگہ پہ چوریا پرس چورا لیتے ہیں اور ہاتھ کان ناک کے گلے کے سب لوٹ لیتے ہیں تو اس لئے آپ سیل کے چکر میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا بھاری نقشان کر کے آ جاتے ہیں مارکٹ کا دکھانے کا یہی مطلب مارکٹ تو ہر جنگ اچھی ہوتی ہے لیکن مارکٹ اچھ ہونے کے کارنے میں ساوہدانیاں بھی بڑھتنی ہوتی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں کیسے دوڑ بھاگ لگ رہی ہے اور بھیڑ اتنی ہے یہ سنڈے کا دن ہے اور بہت زیادہ بھیڑ ہے کیونکہ دیکھو دکانے تو ہیں دکانوں سے بھار لوگوں نے ویسے بھی پٹڑیوں پر لگایا ہوا ہے اپنا سمان اس کے بعد پھر ریڑیا بھی ہیں چیزیں مل جاتی ہیں تو میرا میرے مقصد دکھانے کا یہی ہے آپ لوگوں سے ریکوشٹ ہے ہاں جھوڑ کے ویندی ہیں کیونکہ ایسا ہے آپ اپنے اوریجن لگائیں نہ پہنے کہیں یہ دیکھیں میں بھیڑ آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں ہاتھ بلکل اوپر میں نے اٹھایا ہوا ہے اور دکھا رہی ہیں دیکھو بھیڑ دیکھو کتنی زیادہ ہے ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ فری میں کچھ بٹ رہا ہے لیکن فری میں کچھ نہیں ہے یہاں پہ پیسے دے کے سب کچھ لیا جاتا ہے لیکن پھر بھی بھیڑ اتنی زیادہ ہے اور اس مارکٹ میں سستہ اور اچھا سامان ملتا ہے ویرائٹے اچھی ہیں اور پہلے مارکٹ بہت اچھی نہیں تھی لیکن یہ اب یہ زیادہ اچھی مارکٹ بن چکی ہے یہاں پہ جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں وہ زیادہ تر مل ہی جاتی ہیں ابھی یہ دیکھیں کتنے سندر جھنکے ہیں اور ان کی رینج ہے 250 اور 150 100 بس یہ یہ جو میرے ہاتھ میں 200 کا تھا اس سے آگے دیکھئے آگے چلتے ہیں اور ٹریفک کے لیے تو بس یہاں پہ بڑے گاڑیاں جب آ جاتی ہیں تو یہاں سے اس مارکٹ سے نکلنے میں کم سے کم گھنٹا لگ جاتا ہے کوسمیٹک کا سمان بھی دیکھ لیجئے یہ دیکھئے پیٹ بھرنے کے لیے لوگ کتنے کسی حساب سے بیچارے کام کرتے ہیں کتنے اچھے ٹیڈ بیئر بیج رہے ہیں اس کے بعد بھینڈی والی بھی ہیں یا کافی اور یہ میں بلکل بچ بچ کے نکل نکل کے جاری تب میں آپ کو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو بھیڑ تو بیچ میں اگر میں چلتی ہوں تو بھیڑ یہ دیکھو بھیڑ بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں اور پوکٹ کو بڑا دھیان سے رکھنا ہوتا ہے موبائل کو بڑا ٹائٹ پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے کیونکہ بھوج جاتا یہاں چوریا ہوتی ہیں میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں اور چوریا تو ہوتی ہیں تھوڑا سا کسی اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا ٹچ بھی ہو جاتا ہے تو جھگڑائی بھی ہو جاتے ہیں تو اس لئے دھان سے ایسے بجاروں میں جائیں اور یہ ہیں سوکس وغیرہ گرمی کے ہے ٹھنڈ کے ہے ہر طرح کی سوکس وغیرہ یہاں مل جاتی ہیں اور مارکٹ کا فائدہ اٹھانا ہے تو اوریجنل گینے نہ پہنے کے آئے آرٹیفیشل گینے پہنے کے آئے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں ہنڈرڈ روپیز میں یہ تین سوکس ملتی ہے تین جوڑی اور یہ کوٹن کی سوکس ہیں اور انکلس آئی جائے اس کے بعد ہم گئے ہیں ویسال میگا مارٹ میں مارٹ وغیرہ ہم نے دیکھیں جید اچھے نہیں تھے یہ لگی ہوئی ہے ہنڈرڈ کی رینج میں ہے یہ ٹھوپ لیکن جید اچھے نہیں ہے تو اس لئے ہم وہاں سے ہم جلدی آ گئے ہیں اب ہم چلتے اپنے گھر پہ یہ گھر کا ہمارا راستہ ہے راستے میں ہمیں ملے بھگوان جی بھگوان جی ہمارے ہنومان جی ماں دیو شکتی ملی اور ملا ہمیں یہ مندر تو یہاں کے بھی درشن کروا دیتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ہیں بالا جی مہاراج ہنومان جی پندے جی اور یہ دیکھیں سائیڈ ہو جائیں گے پندے جی یہ دیکھیں وہ سامنے ماترانی یہاں پہ آج بندارہ تھا تو اب یہ صفائی چل رہے ہیں دوستو بیر پہ